ایسا ہی دینی بھائیو یہ بھی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہ ان کے سامنے لڑائی بھڑائی نہ کی جائے کبھی ایسا ہوتا ہے ماں بیٹھی باپ بیٹھا ہے اور بچے آپس میں کسی میٹر کو لے کر کے کسی مسئلے کو لے کر کے علج جاتے ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں موجود ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے تہیں کوئی معبت نہیں ہے کوئی رحم دلی نہیں ہے اس سے ان کے جذبات کو ٹھےس پہنچتی ہے ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچے مل جل کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی وجہ سے اگر آپس میں نہیں بنتی اور علاہدہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں علاہدہ کمروں میں علاہدہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہیں اگر یہ چیز ناگزیر ہو جائے تو لیکن یہ کہ آپ اپنے ماں باپ یہ میسج دیں یہ پیغام دیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں جیسے آپ نے بچپن میں ہمیں ایک ساتھ پالا تھا آج بھی ہم ایک ہیں اس یونٹی اس اتحاد کو دیکھ کر کے ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اور جب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ٹکراؤ ہے بچوں میں آپس میں اختلاف ہے بچوں میں آپس میں نفرتیں ہیں تو دینی بھائیوں بھلے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں بہت رنج ہوتا ہے انہیں بہت غم ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالی انہیں ایسا کلیجہ دیتا ہے کہ وہ مسکرا کر کے رہتے ہیں اور اس غم کا اظہار بھی نہیں کرتے لیکن دینی بھائیوں ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے